وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزراء فواد چودری اور خسرو بختیہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عوام کی بہت کم تعداد ٹیکس ادا کرتی ہے گزشتہ حکومت نے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کا منتقل نہیں کیا پاکستانی عوام پر بارہ سو عرب روپے کا گردشی کرزہ ہے ماضی میں بجلی کی ترسیل کے نظام پر کوئی توجہ نہیں دی گئی خسرو بختیار کا مزید کہنا تا کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پچھلی حکومت نے ترقیاتی بجٹ دیا ہو اس بار غیر منظور شدہ اسکیموں کو ترقیاتی بجٹ سے ہٹا دیا گیا ہے یہ عوام کے ساتھ مزاق تھا کہ چونتیس فیصد ان کا ترقیاتی بجٹ انہوں نے نہ ریسوسس تھے نہ وہ ان کی نیت تھی نہ ارادہ تھا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے گوادر کی ترقی کے حوالے سے بہت باتیں کی تھی گوادر میں ابھی تک پینے کے پانی کی کوئی بھی اسکیم موجود نہیں سی پیک کے تحت نو اقتصادی زونز میں سے ایک بھی فنکشن نہیں ہو سکا ملک میں برائے راست سرمایہ کاری سے معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی ہم نے آتے ہی امپورٹڈ فیول چاہے وہ امپورٹڈ کول ہو اس کے پروجیکٹس ختم کر دیئے اور ان کو ریپلیس کیا پانی کے ہائیڈل پروجیکٹس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی مالیاتی بل پیش کیا حکومت آئندہ پانچ سال انسانی وسائل کی ترقی پر خصوصی توجہ دے گی کیمرامین راو بلال کے ساتھ محوش کماز جی نیوز اسلامباد